السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ناظر اکرام خوش آمدیر کہتے ہیں ماہ رمضان کی خصوصی نشریات کیوٹی وپراب لائف دیکھ رہے ہیں ہمارے پرگرام میں دورہ ترجمہ قرآن نزول قرآن قسم مبارک مہینے میں قرآن حکیم کی تلاوت ہم کرتے ہیں سنتے بھی ہیں اب یہ موقع ہے کہ قرآن پاکہ ترجمہ بھی سنیں تشریق کو بھی جانیں صورت البقرہ کا مطالق کر رہے ہیں خاندانی زندگی کے بارے میں رہنمائی خواتین سے مطالق میں معاملات بیان ہو رہے ہیں اور گھرے تو زندگی کے بارے میں رہنمائی آ رہی ہے مطالق شروع کر رہے ہیں صورت البقرہ کی آیت عمبر 225 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا یعاخذکم اللہ باللغوی فی ایمانکم ولیکن یعاخذکم بما کسبت قلوبکم اللہ تعالیٰ تمہارا معاخذہ نہیں فرماتا لغو قسموں پر لیکن تمہارا معاخذہ فرماتا ہے اس پر جو تمہارے دلوں نے پورے ارادوں کے ساتھ کیا ایک وہ قسمیں تھی عربوں کا مزاج تھا واللہ باللہ تلہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہر ہر بات پر اس پر تو معاخذہ نہیں ہوتا لیکن یہ کوئی اچھی بات نہیں ہے ہاں جو پورے دل کے ارادے سے قسم اٹھائی جاتی ہے اس پر معاخذہ ہوتا ہے اس پر شریعت کے احکامات بھی لاغو ہوتے ہیں واللہ غفور حلیم اور اللہ تعالی بہت بچنے والا حلم والا ہے اللہ اکبر بندے اللہ کا کفر کرتے ہیں شر کرتے ہیں نافرمانی کرتے ہیں اللہ کا دیا ہوا کھاتے ہیں اللہ اکبر اللہ خالق اللہ مالک مگر اللہ فوراں پکڑ نہیں فرماتا اللہ کا حلم اللہ اکبر اگلی آیت کریمہ میں خاص قسم کا تذکرہ اس کو ایلہ کہا جاتا ہے ایلہ اب عورتوں سے متعلق معاملات آ رہے ہیں عربوں میں ایک بری رسم تھی ایک شخص اپنی عورت کے بارے میں تیہ کرتا قسم اٹھا لیتا میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا تعلق قائم نہیں کروں گا وہ بیچاری لٹکتی رہ جاتی یہ کیا بات ہے زندگی اجیرن کر رہے ہو اللہ تعالی نے فرمایا کہ چار مہینے کا ٹائم ہے تیہ کرو یا تو رجوع کرو یعنی معاملہ کنٹینیو کرو ورنہ یہ معاملہ ختم ہو جائے گا اس قسم کو ایلہ کہا جاتا ہے فرمایا ان لوگوں کے لئے جو اپنی عورتوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھاتے ہیں انتظار کرنے کا معاملہ ہے چار مہینے تک فانفاؤ پھر اگر وہ رجوع کرنے فاناللہ غفور ورحیم تو بے شک اللہ تعالی بہت بشنے والا رحم فرمانے والا ہے یہ عورتوں کی پروٹیکشن کی بات ہو رہی ہے چار مہینے مناسب ٹائم ہے فیصلہ کر لو اگر گدارہ ساتھ کرنا ہے مردوں کو کہا جا رہا ہے تو اپنی بیویوں کے ساتھ رجوع کا معاملہ کرو اس صورت میں قسم اٹھائی تھی وہ توڑنی ہوگی قسم توڑی جائے گی اس کا کفارہ دینا ہوگا قسم کے کفارے کا بیان صورت المائدہ آیت نمبر 89 89 میں آئے گا وہاں پڑھ لیں گے انشاءاللہ تو یہاں شکل کیا ہے چار مہینے ہیں رجوع کرو تو قسم توڑے گی قسم توڑنے کا کفارہ دا کرو رجوع کر لو اور اگر نہیں تو آگے فرمایا تو بے شک اللہ تعالی خوب سننے والا علم رکھنے والا ہے اس کی تفصیلات تفاصیل میں دیکھئے گا فقہ حنفی میں اور ایک راہ یہ بیان ہوئی ہے کہ اگر وہ چار مہینے میں رجوع نہیں کرتا تو پھر یہ طلاق واقع اور یہ نکاح کا معاملہ ختم ہو جائے گا اور عورت کہیں اور بھی نکاح کر سکے گی مزید تفصیلات ان فقہی مسائل کی وہ اب تفاصیل میں دیکھئے گا یہ پروٹیکشن ہے جو اللہ تعالی عورتوں کے تعلق سے عطا فرما رہا ہے اور یہ بری رسموں کا اللہ تعالی نے یوں خاتمہ فرمایا اب عورتوں کے تعلق سے مزید بیانات آ رہے ہیں طلاق کے حوالے سے ذکر آ رہا ہے اور اس کی عدد کا تذکرہ اور دیگر مسائل کا بیان آئے گا وَالْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّسْنَ بِأَنفُسِهِنَّ ثَلَاثَتَقُرُو وَطَلَاقْ یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں تین حیث تک یہ ان کی عدد کی مدد کا تعین کیا جا رہا ہے تین حیث تک باقی کچھ احکامات اٹھائیسے پارے میں سورہ طلاق میں آئیں گے وہ خواتین ان کو حید نہیں آتا ان سے مطالقہ تفصیل وہ تین مہینوں کا معاملہ وہ تفصیل ہم پڑھیں گے شایدہ سورہ طلاق میں وہاں کچھ اور احکامات آئیں گے یہاں فرمایا طلاق یافتہ عورتیں اپنے آپ کو روکے رکھیں مراد یہ عدد کا معاملہ تین حیث تک وَلَا يَحِلُ لَهُنَّ أَن يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ اِنْكُنَّ يُؤْمِنَّ بِاللَّهِ وَلْيَوْمِ الْآخِرِ اور ان کے لئے جائز نہیں کہ وہ چھپائیں وہ جو اللہ تعالیٰ نے ان کے رحموں میں پیدا فرمایا اگر وہ ایمان رکھتی ہیں اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ہمارے دین میں نصب کی بڑی اہمیت کوئی بچہ یا بچی کون اس کا باپ ہے اس کی بڑی اہمیت ہے شریعت کے بہت سارے احکامات اس کے مطابق پھر لاغو ہوتے ہیں تو ان کے لئے جائز نہیں اگر وہ رحم میں بچے یا بچی کی ولادت بلکہ پرورش کا عمل شروع ہو گیا تو اس کو چھپانا جائز نہیں یہ کون وہ جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتی ہیں یہ ہے اصل تربیت جس کی ضرورت ہے قرآن پاک سے جڑنا ایمان کی آبیاری ہوگی ایمان کی محنت ہوگی تو ان احکامات کا لحاظ ہوگا ابھی آگے ہم دیکھیں گے انہی رکوں میں چار رکوں کا ذکر ہوا تھا اٹھائیس سنتیس تھیس سکتیس اس مقام پر بار بار ایمان کا اور اللہ کے خوف کا ذکر آرہا ہے اللہ کا خوف دلوں میں نہ ہو تو گھر ٹھیک نہیں رہ سکتے گھر صدر نہیں سکتے برباد ہو سکتے ہیں اس لئے ذکر آیا آگے فرمایا اور ان کے شوہر ان کی واپسی کے زیادہ حقدار ہے اس مدت میں اگر وہ بہتری یعنی حسن سلوک کرنا چاہیں ایک طلاق کی حد تک دو طلاق کی حد تک رجوع کا امکان ہے یہ شوہر کو حق دیا گیا وہ طلاق دے سکتا ہے عورت طلاق مانگ سکتی ہے جس کو خلع کہتے ہیں وہ بعد میں ذکر آئے گا انشاءاللہ یہاں شوہروں کا ذکر کہ وہ واپسی کے زیادہ حقدار ہے اس مدت میں اگر وہ بہتری یعنی حسن سلوک کرنا چاہیں ایک طلاق تک رجوع کا امکان دوسری طلاق تک رجوع کا امکان تین کے بعد معاملہ ختم ہو جاتا ہے آگے فرمایا وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور عورتوں کے لیے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ عورتوں پر ذمہ داریوں کا معاملہ ہے معروف طریقے پر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی حقوق عورتوں کے لیے ذمہ داریاں بھی اسی طرح کی ان پر ڈالی کیفالت کی ذمہ داری مرد پر ڈالی عورت پر نہیں ڈالی اس طرح بھی یہ اشارہ ہو رہا ہے ہاں وَلِهُنَّ دَرَجَا اور مردوں کو ان پر ایک درجہ برتری حاصل ہے یہ برتری کوئی اس معنی میں نہیں کہ عورت کیوں ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے نہیں گھر کا کفیل سربراہ مرد کو بنایا گیا یہ بات صورت النساء آیت 34 میں بھی آئے گی انشاءاللہ مشہور آیت ہے مردوں کو تو خوب یاد ہے آج کل عورتوں کو بھی آد ہے اَرْرِجَالُ قَوَّامُونَ عَلَمْ نِسَاء مرد عورتوں پر قوام ہیں وہ مقام آئے کا تو تحصیل آپ کے سامنے رکھیں گے مگر یہ فیصلے اللہ نے فرمائے ہیں وَلِهُنَّ دَرَجَا اور مردوں کو ان عورتوں پر ایک درجہ برتری حاصل ہے یہ برتری اس لیے کہ وہ مہر بھی مرد دیتا ہے کفالت بھی مرد کرتا ہے بچوں کی کفالت بھی مرد کے ذمہ ہیں سربراہ خاندان اس کو بنایا گیا باقی نیکی کا میدان اخلاقیات میں میدان آخرت کمانے کی تیاری کا میدان مرد عورت دونوں کے لئے کھلا ہوا ہے وَاللَّهُ عَزِيزُ الْحَكِيمُ اور اللہ تعالیٰ غالب ہے حکمت والا ہے اَتْطَلَاقُ مَرَّتَان ایک کی حد تک دو کی حد تک رجوع کا امکان اور اس کے بعد تین طلاقے ہو جائے تو معاملہ ختم وہ بات بھی آگے بیان ہو رہی ہے باقی اس کے تفصیلی مسائل ہیں طلاقِ رجعی عدد کے اندر رجوع کا معاملہ اور اسی طرح طلاقِ بائن کا معاملہ عدد کے بعد نیا نکاح کرنا پڑے گا اگر عدد گدر گئی ایک کی حد تک دو کی حد تک نکاح کی تجدید ہو جائے گی لیکن تین طلاقِ دیلی طلاقِ مغلدہ کہتے ہیں اس کے بعد معاملہ نہیں بنے گا اللہ کہ شرعی حلالے کا معاملہ ہو اب بارحال فرس ٹائم سننے والوں کے لیے بڑا بھاری بھر کم سبجیکٹ ہے میں نے صرف اشارہ کیا تفاصیل کا مطالعہ کیجئے گا ایک شخص کے لیے اس نے نکاح کیا ہے ایک اس خاتون کے جو اس کی بیوی بن چکی تین طلاقوں کا اختیار ہے ایک اور دو کے بعد رجوع کا امکان تین کے بعد پھر معاملہ ختم ہو جاتا ہے یہاں دو کا ذکر ہے اطلاق مروتان طلاق تو دو مرتبہ کا معاملہ ہے فَإِنْسَاكُمْ بِمَعْعْرُوفِنْ اَوْ تَسْرِيْهُمْ بِإِحْسَانْ پھر روک لینا ہے معروف طریقے پر یا رخصت کر دینا ہے حسن سلوک کے ساتھ اللہ اکبر ناظر کرام توجہ کیجئے گا یہ اگلا جملہ جو آ رہا ہے میری زبان پر یہ بعد میں بھی آئے گا طلاق پسندیدہ شہن نہیں ہے گھر ختم ہو رہا ہے ناغوار و کڑوی بات ہے لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ اگر روکنا ہے ایک اور دو کی حد تک بالوف و بھلے طریقے پر رکھو رخصت کرنا ہے حسن سلوک کے ساتھ رخصت کرو یہ اتنا پیارا دین ہے اتنی کڑوی و ناغوار صورتحال کے بارے میں اتنی پیاری تعلیمات دے رہا ہے تو جب نکاح ہے اور شہر و بیوی کے تعلق قائم ہے تو کیا پیاری تعلیمات اس دین نے عطا کی ہوں گی ہم آج ناہنجار و نالائق ہیں کہ دین کی تعلیم حاصل نہیں کرتے دین سے دور ہیں ہمارے گھرانے جو ہے وہ کیا آگ برس برس آ رہے آج جنگ و جدال کا محول ہمارے معاشروں میں دکھائی دے رہے کیوں امتیاری تعلیمات کو ہم نے چھوڑ دیا فرمایا وَلَا يَحِلُ لَكُمْ أَن تَأْخُذُ مِمَّا آتَيْتُمُهُنَّ شَيْئًا اور تمہارے لئے جائز نہیں کہ جو تم نے ان بیویوں کو دے دیا ہے اس میں سے کچھ واپس لے لو سوائی اس کے کے دونوں یہ اندیشہ کریں کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے آگے مسئلہ خلعہ کا بیان ہو رہا ہے میں ارز کرتا ہوں لیکن ایک اصولی بات کیا آئی جو تم شوہروں نے بیویوں کو دے دیا واپس نہیں لے سکتے یہ جو عجیب بات ہوتی ہے نا طلاق کا موقع آتا ہے تو یہ لسٹ آپ نکالی یہ واپس کرو واپس کرو یہ بالکل بیوقوفی کی بات ہے بالکل ناہنجاری کی بات ہے ایک حدیث مبارک سنیئے عجیب لگے گا آپ کو کیوں یہ اتنا گندہ معاملہ ہے کہ ہمیں سمجھ نہیں آرہا تو اللہ کے رسول ہمیں سمجھا رہے صلی اللہ علیہ وسلم عام ایک حدیث مبارک ہمیں ذکر آیا عموم کے اعتبار سے جس نے کسی کو توفہ دیا اور توفہ دینے کے بعد واپس مانگ رہا ہے تو ایسا ہے کہ جیسے کتے نے وامٹ کیا ہو الٹی کی ہو اور وہ اپنی وامٹ کو الٹی کو چاٹنا شروع کر دے کتنا گندہ لگا نا ہمیں سمجھ میں نہیں آرہی حضور رحمت العالمین ہمیں سمجھا رہے ہیں کتے نے قیع کر کے چاٹا جتنا ہی تمہیں گندہ لگ رہا ہے اتنا ہی یہ بھی گندہ ہے کہ تم کسی کو توفہ دو اور واپس مانگو وہ خوشی خوشی شادی کرتے ہو اور بساتے ہو اپنے گھر کو وہ تو خوشی خوشی تم نے گولڈ بھی دیا ہوگا پیسہ بھی دیا ہوگا کچھ اور بھی دیا ہوگا وہ ہو گیا اس کا الہ یہ کہ خلاع کا معاملہ آئے وہ بھی بات آگے آ رہی ہے ادروائیس کلیریٹی رہے دے دیا سو دے دیا اللہ ان تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے ہاں سوائے اس کے کہ دونوں اندیشہ کریں کہ اللہ کی حدود کو قائم نہیں رکھ سکیں گے فَإِنْ خِفْتُمْ اللہ یقیم حدود اللہ پھر اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ یہ دونوں اللہ تعالیٰ کی حدود قائم نہیں رکھ سکیں گے اب ان کے لئے کنٹینیو کرنا ممکن نہیں ہے تو عورت کو حق دیا گیا ہے طلاق کا تقاضہ کرنے کا مرد طلاق دے سکتا ہے اس کو یہ دینے کا حق دیا گیا عورت طلاق مانگ سکتی ہے جس کو ہم عام استعلاح میں خلاع کہتے ہیں فرمایا فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدَدْ بِي فَلَا جُنَاهَ عَلَيْهِمَا فِي مَفْتَدْ بِي تو ان دونوں پر کوئی حرج کا معاملہ نہیں کوئی گناہ نہیں کہ اگر اس کا کوئی معاوضہ یہ عورت دے دے وہ معاوضہ کیا ہے جب عورت خود طلاق مانگتی ہے تو اس کو کچھ چھوڑنا پڑے گا مال ہے تو واپس کرنا پڑے گا کچھ تحفیں تو واپس کرنا پڑیں گے یہ ہے اس صورت میں تو تو واپس ہو سکتا ہے ادروائس مرد نے طلاق دی اور تقاضہ کر رہا جو پوری لسٹے ہمارے چلتی ہیں بلکل وہ قیع والی بات ہے جو حضور کی حدیث ہمارے سامنے آگئی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ اختیار عورت کے اعتبار سے خلاقہ تقاضہ کر سکتی ہے اس صورت میں کچھ اس کو مال چھوڑنا پڑے گا اس کی گنجائش بتا دی گئی فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں پس ان سے آگے نہ بڑھو سبحان اللہ ان گھرل و زندگی کے حالات اور واقعات کے حوالے سے جو احکام آرے ہیں اللہ کہہ رہی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اس کو سیریس لینا چاہیے ہم نے مداغ و کھلوار بنا رکھائے نکاح کے مطالقہ معاملات کو طلاق کے مطالقہ معاملات کو گھرل و زندگی کے معاملات کو ہم نے کھلوار بنا رکھائے اور ایمان والے ہونے کا دعوی ہم کرتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ میری حدود ہیں تلکہ حدود اللہ یہ اللہ کی حدود ہیں فلا تعتدوہا پس ان سے آگے نہ بڑھو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق دے وَمَنْ يَتَعَبْدَ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَائِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ اور جو اللہ تعالیٰ کی حدود سے تجاوز کرتا ہے پس یہی لوگ ظالم ہیں اور ظالموں کو اللہ پکڑے گا مردوں کو یاد رکھنا چاہیے وہ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہیں یاد رکھو اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے ہاں عورتوں کو کوئی کھلی چھوٹ نہیں رہی گئی ہے عورت وہ اللہ کے ہاں پسندید ہے جو شہر کی تابع داری کرنے والی ہو یہ بات بھی سور نساء کی آئیت 34 میں انشاءاللہ ہمارے سامنے آ جائے گی مردوں کو بھی اللہ تعالیم دیتا ہے عورتوں کو بھی اللہ تعالیم دیتا ہے مگر اللہ کی تعالیم کو مانے تو صحیح سیکھے تو صحیح عمل تو کریں اور یقین تو رکھیں تب ہمارے گھر بہت پیارے ہو جائیں گے آج تو بربادی آ رہی ہے وجہ کیا ہے دین سے دوری ہے اللہ کی کتاب سے دوری ہے اس لیے آج ہمارے گھروں کے نقشے کچھ اور ہی ہمیں نظر آ رہے ہیں فرمایا اب تیسی طلاق کا بیان فَإِمْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرًا پھر اگر وہ اس کو طلاق دے دے تو جائز نہیں اب اس شوہر کے لیے اس کے بعد یہاں تک کہ وہ اس خاتون کے علاوہ کسی دوسرے تو جائز نہیں حَتَّى تَنْكِحَا زَوْجًا غَيْرًا یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی دوسرے خاون سے نکاح کر لے اس شخص نے اپنے بیوی کو تین طلاقیں دے دیں یہ طلاق مغلط معاملہ ختم ہو گیا اب یہ عورت یہاں سے فارغ اب ان دونوں کا تعلق تو قائم نہیں ہو سکتا اللہ یہ کہ کیا ہے یہاں تک کہ یہ عورت اس کے علاوہ کسی دوسرے خاون سے نکاح کرے فَإِمْتَلَّقَهَا پھر وہ اگلا دوسرا خاون اسے طلاق دے دے فَلَا جُنَاهَ عَلِيْهِمَا اَنْ يَتَرَاجَعَا اِمْ وَنَّا اَنْ يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ تو ان دونوں پر کوئی حرج نہیں کوئی گناہ نہیں اگر وہ رجوع کر لیں بشرت ہے کہ وہ خیال لکھیں اس بات کا کہ اللہ تعالیٰ کی حدود کو قائم رکھیں گے یہ ہے جس کو شرعن شرعی حلالہ کہا جاتا ہے ایشہ سے تین طلاقیں دے دی ماملہ ختم باقی ہمیں دین سیکھنا چاہیے یہ تین طلاقیں ایک وقت میں دے کر کھلوار کرتے ہیں سیدن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تین کو نافذ تو کرایا لیکن کوڑے بھی لگواتے تھے آج کوئی ایسا ہے تمام نہیں لوگوں نے دین کو مذاق بنا رکھا ہے کھلوار بنا رکھا ہے ارے شادی کرتے ہو زندگی بھر کا معاملہ کرتے ہو معلوم تو کرو کہ نکاح کے بعد ذمہ داریاں کیا ہیں اور طلاق دینے کا طریقہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم فرمایا ایک طلاق دی جائے ایک وقت میں دی جائے حالت تحر میں دی جائے جس میں تعلق قائم نہ ہوا ہو یہ سورہ طلاق میں پڑھیں گے اٹھائیس پارے میں ایک وقت میں ایک طلاق دی جائے حالت تحر میں دی جائے جس میں تعلق قائم نہ کیا گیا ہو کون سیکھتا ہے کون خیال لگتا ہے وہ جو اللہ کو مانے گا وہی خیال لگے گا ورنہ جو اللہ کو ماننے کے باوجود اللہ کی نہیں مان رہے وہ ان احکامات سے تو دور ہیں پھر کہتے ہیں نکاح کی کیا ضرورت ہے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِهُن پھر تو بات ہی ختم نہ مگر اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہو نکاح کرتے ہو سنت کے طور پر تو معلوم تو کرو کہ نکاح کے بعد ذمہ دانیاں کیا ہیں اور سنت میں نکاح نبانے کا طریقہ کیا بتایا گیا اور طلاق کے بارے میں سنت میں کیا تعلیم دی گئی اگر ہم یہ نہیں سیکھتے تو ہمارا خصور ہے نا اللہ تعالیٰ ہمیں دین سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے یہ ہے شرعی حلالہ اِن شخص نے اپنی بیوی کو تین طلاقے دے دی معاملہ ختم اس کی عدت مکمل یہ خاتن کئی اور نکاح کر سکتی آزاد ہو گئی اگر وہ شخص انتقال کر جائے تو پھر عدت پوری ہوگی بیوہ والی یا اگر وہ شخص اس کو طلاق دے کر فارغ کر دے عدمت مکمل ہوگی تو یہ عورت اپنے پہلے شہر سے نکاح کر سکتی ہے البتہ یہ فطری انداز سے ہونا چاہیے نیچرل ہی ہونا چاہیے لیکن رسول اللہ علیہ السلام نے فرما دیا تھا اور آج ہی بات ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام نے لانت فرمائی پلینڈ قسم کا حلالہ کرنے والے پوری منصوبہ بندی کے ساتھ حلالہ کرنے والے اور کرانے والے پر لانت کی اللہ کے رسول علیہ السلام نے یہ حدیث مبارک بھی ذہن میں رہے مزید تفصیلات تفاصل میں دیکھئے گا وَتْتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ يُبَيِّنُهَا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود انہیں وہ انہیں جاننے والوں کے لئے وعدے فرماتا ہے اللہ اپنے دین کی تعلیمات ہمیں سیکھنے کی ان کا یقین رکھنے کی اور ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیر عطا فرمائے وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُهُنَّ بِمَعْعَرُوفٍ اَوْسَرِّحُهُنَّ بِمَعْعَرُوفٍ اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنے عددت کو پوری کرنے کو آئیں تم معروف طریقے پر انہیں روکے رکھو یا بھلے طریقے پر ان کو رست کر دو یہ وہی بات ایک اور دو طلاقے تک رجوع کا امکان اور کتنی پیاری تعلیم بھلائی حسن سلوک کا معاملہ کرنا وَلَا تُمْسِكُهُنَّ ذِرَارَ لِتَعْتَدُو اور تم انہیں نقصان پہنچانے کے لئے مت روکو کہ کہیں تم ان کے ساتھ زیادتی کرو ایک طلاق دو طلاقے تک رجوع کا امکان ہے اچھا میں رجوع تو کرلوں پھر اس کے ماں باپ نے مجھے یہ کہا تھا اس کے بھائیوں نے وہ کہا تھا فلانے یہ کہا تھا میں چھوڑوں گا نہیں نا اللہ تمہیں نہیں چھوڑے گا کہ تم نے اپنے اختیار کا غلط استعمال کی اللہ اکبر یہ جملہ بھی دی زبان پر اللہ نہیں چھوڑے گا اگر اس اختیار کا غلط استعمال کر رہو اللہ کہہ رہے اس لئے مت روکو کہ تم نقصان پہنچاؤگے اور تم زیادتی کروگے اس لئے تم رجوع کا معاملہ نہ کرو بلکہ گھر کو بسانے کے لئے زندگی اچھی طرح گزارنے کے لئے شریعت کے پاس داری کرتے ہوئے معاملہ تیہ کرنے کے لئے رجوع کر سکتو ایک اور دو کی حد تک وَمَنِ يَفْعَلْ ذَارِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَ اور جو یہ کرے گا بے شک اس نے اپنے اوپر ظلم کیا کیا مطلب زیادتی کرتا ہے بی بی کے ساتھ رجوع کرنے کے بعد تنگ کرتا ہے پریشان کرتا ہے اس نے اپنی جان پر ظلم کیا اگلے الفاظ کو بھی دل کی کانوں سے سنیئے وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ حُزُوَا اور اللہ تعالیٰ کی احکام کو مزاق مت بناو don't play with the commandments of اللہ سبحانہ وتعالی کھلوار بنا کے رکھا ہوا ہے مرد کو اگر اللہ تعالیٰ نے اختیار دی اختیار کا غلط استعمال کرتا ہے طلاق دینے کے بعد جو ہے وہ زندگی اجیرن کرتے ہو اور ایک وقت میں تین طلاق یہ دے کے گھروں کو برباد کرتے ہو کھلوار مچا رکھا ہے استغفراللہ اللہ کی آیات اور اللہ کے احکام کا مذاق نہ بناو وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَمْزَلَ عَلِيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِذُكُمْ بِهِ اور تم پر جو اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اسے یاد کرو اور جو یہ کہ اس نے تم پر کتاب اور حکمت نازل فرمائی وہ اس سے تمہیں نصیت فرماتا ہے تم اللہ کے ماننے والے ہو تو اللہ کی مانو تو صحیح اللہ کا نام لے کر نکاح کرتے ہو تو نکاح کو نبھانے کے لیے اللہ کو تو یاد رکھو سنت کا نام لے کر نکاح کرتے ہو تو سنت کی پہدوی تو کرو نکاح کے بعد اللہ اکبر کبیرہ طلاق پسندیدہ بات نہیں اب غض الحلال ہے حلال چیزوں میں ناپسندیدہ تریم بات ہے مگا خیال تو رکھو فرمائی عیدو کم بھی اللہ تمہیں اس سے نصیت فرماتا ہے وَتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْن عَلِيمُ اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر ہر بات کا علم رکھنے والا ہے مزید سے اس لئے کلام جاری ہے خواتین سے متعلق اور عمر کا ذکر آگے آ رہا ہے فرمایا وَإِذَا تَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ وَفَلَا تَعْضُلُوهُنَّ اَيَّنْ كِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ اِذَا تَرَاضَوْ بَيْنَهُمْ بِالْمَعْرُوف اور جب تم عورتوں کو طلاق دے دو پھر وہ اپنی عددت کو پورا کر لیں تو انہیں ان کے شہروں سے نکاح کرنے سے نہ رکو جبکہ وہ راضی ہوں آپس میں معروف طریقے پر ایک شخص نے طلاق دے دیں عددت میں رجوع کر لے تو نئے نکاح کی ضرورت نہیں عددت کے بعد رجوع کرے گا تو نیا نکاح کرنا پڑے گا ایک طلاق کی حد تک رجوع کا امکان اس رجوع میں کوئی رکاوٹ نہ ڈالے گھر بسے اللہ کو پسند ہے گھر میں جوڑ پیدا ہو اللہ چاہتا ہے تو کوئی رکاوٹ دشدار وغیرہ نہ ڈالیں ذَلِكُمْ يُعَضُ بِهِ مَنْخَانَ مِنْكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ یہ اس کو نصیت کی جاتی ہے جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور آخرت کے دن پر بار بار ذکر آ رہا ہے اللہ کو ماننے والے احکام کا لحاظ رکھیں گے مرنہ مجھے معاف کیجئے گا جنہوں نے اللہ کے احکامات کو پس سے کچھ ڈال لکھا ہے وہ نکاح کی در کرتے ہیں وہ تو زنا کرتے یہ سارے احکام تو ان کے لئے آرے نکاح کے بعد ہی طلاق کا معاملات ہے اگر خدا نہ خواست آ جائے تو یہ وہ احکام مانے گا جس کو خوف خدا ہوگا خوف خدا نہیں تو لوگ کہتے ہیں نکاح کی کیا ضرورت پڑی زنا کرتے ہیں معاد اللہ تو پھر اللہ نہیں چھوڑے گا ان لوگوں کو اللہ اکبر کبھیرہ گناہ اللہ نہیں چھوڑے گا لیکن یہ وہ احکام ہیں خوف خدا ہوگا تو بندہ ان معاملات کا خیال لکھے گا تو جوڑ کی بات ہوگی توڑ کی بات نہیں ہوگی اگر رجوع کا معاملہ بنت ہے تو کوئی رکابت اس میں نہ ڈالے ذالکم ازکالکم و ابھر یہی تمہارے لئے زیادہ پاکیزہ تر اور ستھرا ہے واللہ یعلم و انتم لا تعلمون اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے کیا مطلب اگر تم ان احکام برعمل نہیں کروگے روڑے اٹکاؤں گے گھرانے برباد ہوں گے معاشرے گندگی کا ڈھیر بڑھیں گے اور ریاست تباہی اور بربادی کا شکار ہوں گی جو آج ہم دنیا کا مندر نامہ دیکھ رہے ہیں اب دیکھئے بچے کے حوالے سے بڑی بات آتی ہے جی چائل پروٹیکشن کی چائل رائٹس کی ذرا سوچیں قرآن جو اللہ کا کلام خالق کائنات بچوں کے بارے میں کیسی کیسی رہنمائی دے رہے ہیں سبحان اللہ اور مائیں اپنی اولاد کو پورے دو سال دودھ پلائیں جو کوئی دودھ پلانے کی مدت پوری کرنا چاہے یہ میکسیمم مدت ہے ساری دنیا کے دودھ کے ڈبوں کے بعد WHO World Health Organization نے بھی کہا بچے کے لئے بہتری غدہ ماں کا دودھ ہے اور آج عورتوں کے سمارٹ رہنے کا بڑا شوق ہے فیڈر پہ لگا دیا ڈبے پہ لگا دیا اور بریس کینسر نہ جانے کیسی کیسی باتیں قرآن کہتا ہے بچے کا حق ہے اس کا حق ہے اس کو دودھ پلائے جائے میکسیمم دو برس پہلے چھڑوانا چاہے تو ممکن ہے وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ اور ان ماں کا کھانا اور ان کا لباس باپ پر واجب ہے معروف طریقے پر کیا مطلب اگر ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی اور گود میں بچہ موجود ہے تو بچے کی پروٹیکشن سنیے گا بچے کا حق بیان کیا جارہا ہے یہ ماں اپنے بچے کو دودھ پلائے اور اس دودھ پلانے کے دوران میں اس کا کھانا پینا لباس اس بچے کے باپ پر ہے اندازہ کریں یہ طلاق کے دوران یہ جو عدد گزر رہی ہے اس کے تعلق سے کیا قرآن پاک رہنمائی اتا کر رہا ہے ناغوار معاملے میں کتنی خوشگوار اور حسین تعلیم اتا کی جاری قربان جائیے کتنے پیارے دین کے ماننے والے میں اور آپ میں مگر ہمارا عمل کدر ہے ہم سب کو پتا ہے لا تکلف نفس الا وسعہا اور کسی کو ذمہ دار نہیں ٹھہرائے جاتا مگر اس کی وسعہ کے مطابق یعنی جو مناسب حال ہوگا باپ اس بچے کا خرچہ دے گا اس کو بچے کی ماں کو لا تضور والدتن بی ولدیہا ماں کو نقصان نہیں پہنچایا جائے اس بچے کی وجہ سے اور نہ باپ کو اس بچے کی وجہ سے نقصان پہنچایا جائے ماں پر کوئی زبردسی کا معاملہ نہ ہو یا اس کو نفقہ یعنی خرچہ نہیں دیا جا رہا یہ زیادتی ہے اسی طرح عورت جو ہے اس بچے کی ماں دودھ پیلانے سے انکار کر کے اس کے باپ کو ٹینشن دینے کی کوشش کر رہی اس کی طرف سے زیادتی کا معاملہ وعلی الوارثی مثل ذالک اور وارث پر بھی ایسے ہی معاملہ واجب ہے سبحان اللہ اگر اس شخص کا انتقال ہو جائے جو بچے کا باپ ہے تو اب کون کی فعلت کرے گا وعلی الوارثی مثل ذالک اور وارث پر بھی ایسے ہی واجب ہے یعنی وہ مرد افراد کہ جو اس بچے کے کل وارث بنے یعنی اگر یہ بچہ کل کو مرے تو جو وارث بنیں گے ان پر واجب ہے کہ اس بچے کی ماں کے اخراجات کو وہ پورا کرے تاکہ بچے کو یہ ماں دودھ پلا سکے بچہ کتنا امپورٹنٹ ہو گیا اور بچے کے حوالے سے کیا پروٹیکشن قرآن پاک عطا کر رہے ہیں یہ قرآن کیا عجیب کلام ہے کیا عجیب تعلیمات زندگی کے تمام گوشوں کے لیے ہاں پھر اگر وہ دونوں دودھ چھوڑانا چاہیں آپس کے رضا مندی اور مشورے سے تو دونوں پر کوئی گناہ نہیں بہمی مشاورے سے چھوڑانا چاہیں گنجائش ہے اور اگر تم چاہو کہ اپنی اولاد کو دودھ پلاو تو تم پر کوئی حرج نہیں جبکہ تم معروف طریقے پر ان کے حوالے کر دو یعنی عجرت جو تم نے تیہ کی ہے اگر کسی اور عورت سے دودھ پلوائے گا ایک شخص اپنے بچے کو تو اس کو عجرت تو دینا ہوگی بہرحال دودھ وجود میں اس وقت بنے گا جب غذاب وجود میں جائے گی تو اگر یہ شخص اپنے بچے کو دودھ پلانے کے لئے کسی اور عورت سے دودھ پلواتا ہے تو اس کی عجرت اس کو دے گا پھر غور کیجئے بچے کو وہ دودھ ملے اللہ اکبر اس بچے کا کتنا لحاظ رکھا جا رہا ہے کیا پیارا دین ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ اور اللہ سبحانہ وتعالی کا تقوی اختیار کرو اور جان لو کہ اللہ تعالی جان لو تم جو کچھ کرتے ہو اللہ تعالی خوب دیکھنے والا ہے ان الفاظ کو دل کے کانوں سے سنی اللہ سے ڈرو یہ گھر کے معاملات ہیں محلے والوں کو پتا بھی نہیں چلتا عدالتیں تو دور کی بات ہیں مگر اللہ کو سب پتا ہے خوف خلا دل میں ہوگا گھر کے معاملات درست ہوں گے آج اللہ کا خوف دل سے اڑ گیا ہے ہٹ گیا ہے نکل گیا ہے گھر کیا بنے ہوئے ہیں میں لفظ جہنم نہیں استعمال کروں گا جہنم بہت شریعت بہت بڑی آفت ہے لیکن گھروں کا عالم کیا ہے خوف خدا دل سے اٹ گیا اور اللہ کہتا ہے تم جو کر رہاں میں دیکھ رہا ہوں شوہر اگر اپنے کردار اپنے اختیار کا غلط استعمال کر کوئی نہ دیکھے یاد رکھے شوہر اللہ دیکھ رہا ہے بیوی اگر گڑھ بڑھ کر رہی ہے تو یاد رکھے کہ اللہ دیکھ رہا ہے اللہ مجھے بھی دیکھ رہا ہے اللہ آپ کو بھی دیکھ رہا ہے کیا ہمیں یقین ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے خدا کے قسم بھی یقین بڑھے گا ہم بھی اچھے ہوں گے ہمارے گھرانے بھی اچھے ہوں گے اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے نازل کرنا بھی ایک وقفہ لیتے ہیں اس کے پاس اس لئے انشاءاللہ جاری دائے گا دور تحجیم قرآن کا السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ